موسیقی بہت بڑا ڈر بیٹھ چکا ہے وہ کس چیز کا وہ آگے ہم اکسپلین کریں گے لیکن آپ لوگ پرومو میں آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہو اب اصد کسیہ کو ملانے لے گا یہاں پر اس کی بہن سے اس کی ماں سے ملانے کے لیے اور جس کے بعد نظرین یہاں پر وہ آئے گی اور نظرین آ کر کافی زیادہ خوش ہوگی تھوڑی سی اموشنل بھی ہوگی تو سیاں اپنی ماں کے پاس بیٹھ جائے گی اور اپنی ماں کو کہے گی کہ ہاں پر ماں ایک بہت بڑا سہارہ ہوتا ہے خاص طور پر بیٹیوں کے لیے اور نظرین یہاں پر یہ بھی وہ کہتی ہے کہ ہاں پر ماں کا بہت بڑا گھنہ سایا ہوتا ہے اور نظرین یہاں پر اپنی ماں کے جب وہ گود میں سر رکھ لیتی ہے اور نظرین کافی زیادہ اموشنل ہوتی ہے اور نظرین اس کی ماں اسے پوچھنے کی کوشش کرے گی کہ آخر یہاں پر ماں پر تم خوش ہو بھی یا نہیں ہو نظرین یہ تو جہاں وہ کچھ بھی ہو یہاں پر خوش ہی بتائے گی تو نظرین یہاں پر یہ میسو کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں تو نظرین کیا یہ ڈسکس کرے گی اپنی ماں کے ساتھ ہے لیکن نظرین دوسری جنب آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ شاہنواز یہاں پر جو اپنے سسرال میں شہی جو وہ چکر لگائے گا جس کی وجہ سے نظرین وہ یہاں پر اپنی ساس کو باتیں سنانا شروع ہو جائے گا یا پھر نظرین کچھ سیا کو دیکھ کے اسے باتیں سنانا شروع کر دے گا اس کے بعد اوپر سے نظرین اسد یہ جو وہ سب کچھ سن لے گا دیکھ لے گا جس کے بعد نظرین وہ آئے گا اور کہے گا کہ مسٹر شاہنواز مٹ بائی وائف کسیہ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہے گا کہ ہاں پر انہیں تم جانتے تو ہوگے اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دے گا کہ ہاں پر یہ جو وہ ان کی والدہ ہے اور اس حساب سے یہاں پر میں بھی جو وہ ان کا بیٹا ہوا جس کی وجہ سے شاہنواز بھی کافی زیادہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے جو وہ دیکھے گا اپنی ساس کی طرف کسیہ کی طرف اور نظرین کسیہ یہاں پر کافی زیادہ جو وہ ڈرک یہاں پر سہم کے جو وہ چپک رہی ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ اور نظرین یہاں پر جو شاہنواز آپ لوگوں کو کہہ لگتا ہے کچھ کہے گا اپنے بوس کو یا پھر نظرین ویسے ہی وہاں سے تھوڑی سی بات کر کے جو وہ رفو چکر ہو جائے گا یا پھر نظرین یہاں پر یہ جہوہ اس کے ساتھ کافی زیادہ تل خلامی کرنا شروع کر دے گا تل خلامی کی تو کافی زیادہ کم چانسز ہیں تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مزید انٹرسٹنگ کیا ہوگا یہاں پر شاہنواز اب یہاں پر اپنی اوقات میں رہے گا یا پھر نظرین یہاں پر مزید وہ کچھ جو ایکشن کرنے والا ہے کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے یہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ یہاں پر اپنی ساس کو جو تورچر کرنے والا ہے لیکن شاہید نظرین یہ جو بھی کرنے کی کوشش کرے گا تو نظرین اس کا بہت ساس جا ہے وہ اس میں ٹانگ ڈانے کی پوری پوری کوشش کرے گا پرومو کے علاوہ ہماری پڑیشن بھی تھی لیکن اس کے آگے آپ لوگ پرومو میں یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ نظرین اب ماہم نے جب وہ سب کل لیا تھا مہرو اور یہاں پر وسیم کے موز ہے کہ یہاں پر وسیم جہاں وہ پیار کرتا ہے اس سے جس کی وجہ سے نظرین یہاں پر یہ پھر سے شاہ جو وسیم سے پوچھے گی سیم بتایا کہ ہاں یہاں پر میں آپ سے سچ مچ محبت کرنے لگ پڑا ہوں جس کے بعد نظرین ماہم اپنی آنکھیں بند کر لے گی اور کہے گی بس اور جس کے بعد کہے گی پلیز اور جس کے بعد نظرین یہاں پر یہ جو آگے ہی فیصلہ کر چکے کہ میں اب جو اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی یہاں پر اس آدمی کے پاس محبت کے سلسلے میں محسیم کی جوہاں کافی زیادہ جوہاں دن بہ دن پاگل سا ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اپنا ڈراموں کے بھی کر رہا ہے لیکن نظرین یہاں پر یہ جوہاں بلکل نہیں مہام سمجھے گی اور نظرین جس کی وجہ سے یہاں پر وہ جو وہاں سے نکلنے کی کرے گی جس کی وجہ سے یہ پہلے اسے انفارم کرے گی اور جس کے بعد آپ لوگ یہی دیکھنے والے ہو یہاں پر لیٹس آنے والے اپیسوڈ میں کہ نظرین یہاں پر یہ چوپ چا آپ اس کے سام نہیں یہاں پر دوسرے دن ہی کہے گی کہ میں جا رہی ہوں اور جس کے بعد نظرین یہ جوہاں آہستہ آہستہ اسے دیکھتی دیکھتی یہاں پر جوہاں چلی جائے گی اور نظرین یہاں پر کافی زیادہ وسیم اس کی طرف دیکھتا رہے گا کہ یہاں پر یہ اب آئیں گی واپس آئیں گی لیکن نظرین یہاں پر وہاں بھی دیکھتے دیکھتے یہاں پر شاید اسے بھی ہو کہ یہاں مجھے بلائے لیکن نظرین وہ یہاں وہاں سے چلی جائے گی اور یہاں پ جو کافی زیادہ وہ سیم ناظرین یہاں پر جب اپنے آنکھیں بند کرے گا کافی زیادہ اموشنل ہو جائے گا رونے والا ہو جائے گا اس طرح کا ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا اور ناظرین جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے باہر نکلے گی تو جس طرح سے پہلے اسے گنڈے اس کے پیچھے لگ گئے تھے یہاں پر کوئی نے کوئی جو اس کے پیچھے لگے جائے گا جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر اسے جب واپس یہیں پہ آنا پڑے گا یا پھر ناظرین یہ داروں امال میں تو نہیں چلی جائے گی اور وہاں پر بھی گئی تو ناظرین کیا وہاں پر یہ جو وہ اچھے طریقے سے رہا پائے گی یا پھر ناظرین وہاں سے کسی طریقے سے یہاں پر اسے نکال دیا جائے گا یا ناظرین یہ نکل آئے گی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے وسیم کے پاس اسے واپس آنا چاہیے اسے محبت کرنے چاہیے اور یہاں پر یہ تھوڑا سی ہماری پڑکشن بھی تھی اور اس کے آگے آپ لوگ مزید پرومو میں یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر مہرو نے اب سکرپٹ دیکھ لیا جس کی وجہ سے اسے بہت بڑی گلت فہمی ہو چکے کہ شاید یہاں پر وسیم کی وجہ سے مجھے جو وہ کام نہیں مر رہا یہ مدو کے پاس جائے گی اور مدو یہاں پر اسے جو وہ اس کے بارے میں بتائے گا شاید کہ یہاں پر یہ جو وہ ڈرامو میں کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ رہے گی اور کہے گی کہ وسیم نہیں یہاں پر سارے ڈریکٹر اور پرڈیوسر کہ یہاں پر کان بھرے نہ ہے جس کی وجہ سے مجھے جو وہ کوئی بھی کام دینے کو تیار ہی نہیں ہے اور اس سب میں جو وہ تو بھی مدو جائے شامل ہے جس کی وجہ سے ناظرین یہ سے دھکا مارے گی اور کہے گی تجھے بلکل شرم نہیں آتی اور ناظرین آپ لوگ کا لگتا ہے کہ مدو اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا اور یہ سمجھے گی یا نہیں سمجھے گی اور ناظرین یہاں پر اب مزید یہاں پر یہ گصے میں جا وہ محروح کیا کرنے والی ہے یہاں پر کوئی الٹا سیدھا کام تو نہیں کرے گی یہ توڑ پھوڑ تو کرتی رہتی ہے گھر میں تو ناظرین یہاں پر یہ گصے میں آ کے وسیم کا کام چھوڑانے کی کوشش تو نہیں کرے گی اور وسیم کو اپنی طرف کرنے کے لیے بھی جو کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی ناظرین ویسے یہ پاگل تو ہوئی پڑی ہے تو ناظرین یہاں پر ویسے سے جب وہ کیا کرنا چاہیے یہاں پر یہ جب وہ آگے مزید کیا اس کے سٹیپ سے ہو سکتے ہیں لیکن آپ لوگ یہ بھی دوسری جانب جو دیکھنے والے ہو ناظرین وہ یہ چیز کے ناظرین میسو کے ساتھ دوستی کرنے جب وہ شاید بہت بھاری پڑ جائے گی یہاں پر کوسیہ یہاں پر اپنے ہی خوپڑی اڈا لی اور ناظرین یہاں پر اس وجہ سے یہ بھی کافی زیادہ جو وہ ٹینشن میں آ چکے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ جب وہ کافی زیادہ جو وہ در جائے گی اس سے اور یہاں پر یہ سمجھے گی سا تو بہت زیادہ جاں وہ پاگل قسم کا آدمی ہے شاید یہاں پر اسی وجہ سے یہاں پر اس کی بیوی نے یہاں پر اسے ٹورچر آ کر جائے یہاں پر اپنے خود کچھ ہی کر لی اور یہاں پر جائے لیکن ناظرین یہاں پر کچھ سیا بھی جب وہ یہ پاگل ہے کہ یہاں پر یہ جب وہ پوچھے گی بھی نہیں یہاں پر اصد سے کہ یہاں پر کوئی ایسی بات تھی بھی یا نہیں تھی اور یہاں پر کسی سے بھی پتہ چلی تو کافی تیرے بعد پتہ چلے گی جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر کافی زیادہ یہاں پر جب وہ پروبلم ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو چاروں بیٹیوں کے نام جب وہ پروپرٹی تک کروا دے لیکن ناظرین یہاں پر شازیہ کی مات اور ناظرین جب شانواز کو پتہ چلے گا تو ناظرین یہاں پر وہ کیا کرے گا یہاں پر یہ سب کچھ اتھیانے کی کوشش کرے گا یا پھر ناظرین کچھ اور اور ناظرین یہاں پر یہ والا معاملہ جہاں مجھے کافی زیادہ جب وہ فلم ہی سا لگا یہاں پر جیسے ہی وکیل نے کہا کہ یہاں پر میری بھی بہن ہے اور یہاں پر ہم اسے جب وہ کچھ نہیں تھا دے رہے اور اب یہاں پر آپ نے ہماری آنکھیں کھول دیں یہ کافی زیادہ شورٹ فلموں میں جا ایسا ہوتا ہے کہ بعد دو منٹ کی باتیں سن کے اور جس کے بعد یہاں پر ایک دم سے دل بدل جاتا ہے اس طرح کا معاملات ہو چونکہ آپ لوگ کا لگتا لازمی سے بتاتے جانے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ انٹرسٹنگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین اب آنے والے اپیسوڈ میں سٹار بنتا ہوا دکھایا جانے والے ہمیں وسیم کیونکہ ناظرین یہاں پر کافی زیادہ اچھے چھے وہ ڈراماز کر رہا ہے اور گارنٹی وغیرہ بھی ہو چکے اور اس کے آگے آپ لوگ دیکھو گے زید بڑ ڈکشن یہ بھی ہے کہ ناظرین یہاں پر اب یہ تو کافی زیادہ ہیٹ وسیم ہو جائے گا لیکن ناظرین مہرو یہاں پر حسد میں کیا کرے گی آپ پر وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گی اور ناظرین آخر میں آپ لوگ کا لگتا ہے یہاں پر یہ پاگل تو نہیں ہو جائے گی یہاں پر جس طرح جس کی حرکتیں چڑھ رہی ہے اور ناظرین آپ لوگ کے لگتا ہے کہ مہام کو جب وہ سمجھنی چاہیے فیلنگ یہاں پر وسیم کی یا نہیں وسیم کی فیلنگ سمجھنی چاہیے اور باقی سب لوگوں کو یہاں پر کب تک پتا چلے گا کہ ہاں پر وسیم جہاں وہ بہت زیادہ اچھا انسان ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہاں پر یہاں وہ شان رواز کے لاسٹ اپیسوڈ تک جہاں وہ کیا انجام ہونا چاہیے آپ لوگوں میں سے کون کون چاہتا ہے اس ڈرامی کی مقمل کہانی میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں تو شاہد انشاءاللہ یہاں پر اس کے جو وہ کل فل جہاں وہ ایٹ منٹ والا ریو ڈالنے کے بعد یہاں پر اس کی فل سٹوری والی ویڈیو بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے تو جی لوگ اٹھ اپی تک ہمارا چینل کو نہیں سبسکرائب کی لازمین سے کرتا جانا یہ پرومو پلس پرڈکشن تھی تو یہاں پر پرڈکشن آپ لوگوں کو کیسی لگی کون کو نیگری کرتا ہے یہ جو کچھ میں نے بتایا ایسا ہونا چینل نہیں لازمین سب جات جانا آپ پر فرنز آج کی وڈو میں صرف اتنا ہی آلا فیض